قرآن پاک ایک ہی بھی صحیح نہیں کر پاتے کوئی قافل ہی نکال سکتا کوئی حال ہی نکال سکتا کوئی صاد اور سین کا فرق نہیں کر سکتا کوئی ذال اور ذا کا فرق نہیں کر سکتا کوئی سین اور صاد کا فرق نہیں کر سکتا اس کی بجائے ہمیں قرآن پاک کو عربی لبو لہجے کے اندر فی لحون العرب عربوں کے لبو لہجے کے اندر چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے پڑھنا چاہیے تیسرا حق قرآن یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے ہمارے نام یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو فقط چوم چارٹ کر کسی اونچے طاق میں رکھ دیا جائے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے انسانیت کے نام تو ہمیں قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے اور اچھے طریقے کی ساتھ سمجھنا چاہیے اور چوتھا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا چاہیے فقط کوئی فلسفہ نہیں ہے یہ فقط صرف کہہ دینے کی باتیں نہیں ہیں یہ عمل کے لئے کتاب نازل ہوئی ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور ایک حق اور بھی ہے کہ قرآن پاک ایک انفرسف نجی زندگی میں عمل کرنے کے لئے نہیں آیا قرآن پاک ایک نظام خیات دیتا ہے ایک معاشرتی نظام دیتا ہے جب اچھا مسلمانوں کا معاشرہ ہو ان کو اپنے اجتماعی معاملات اپنے اجتماعی نظام قرآن پاک کی روشنی کے اندر چلانا چاہیے چاہے وہ ان کا عدالتی نظام ہو معاشرت ہے اس سب کا ہو یہ ساری چیزیں ان کو قرآن پاک کی روشنی کے اندر چلانی چاہیے تو یہ قرآن کے نفاظ کی محنت اور جد و جہد بھی کرنی چاہیے تو یہ قرآن کے کم سے کم حقوق ہیں جو اس مختصر وقت میں ہمارے لئے ممکن ہے کہ ہم آپ سے کہہ سکیں ہمیں ان دو چیزوں کو اللہ جللہ شاہ رہو کی کتاب کو قرآن پاک کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سونت آپ کی سیرت آپ کے ارشادات آپ کے احکامات اور پیغامات اس کو اپنے سب سے بڑا اور قیمتی احساسہ سمجھنا ہے میرے بھائیو اس سے زیادہ بڑی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں اگر ہے تو آپ کو جو بتائیے کیا ہے اس سے زیادہ اہم کیا چیز ہمارے پاس ہے ہم اس سے بڑا ہمارے لئے فضل اور شرف کی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ ہمیں ہمارے پاس اللہ جلل شانوں کا آخری پیغام اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کتاب میں پچھلی ساری کتابوں کا خلاسہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو سوالاک کے لگ بھر نبیاء علیہ السلام کو سلام آئے ہیں ان پر جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر جتنے صحیفیں نازل ہوئی ہیں ان سب کی تلخیص ان سب کا خلاصہ ایک گھٹا کر کے اس آخری کتاب کے نظر دیا گیا اور وہ اس امت کو دے دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اس امت کے حوالے کر دی گئی دیتی گئی کہ یہ تمہاری کتاب ہے یہ تمہارا دستور حیات ہے یہ تمہارا منشور ہے یہ کتاب تمہیں دی گئی ہے اس کتاب سے اگر ہم بے اعتنائی کریں اس کتاب سے اگر ہم بے توجہی کریں اگر یہ کتاب ہماری ہماری زندگی کے اندر ہماری معمولات ہماری مشغولیات ہماری مصروفیات کہتا ہے یہ کتاب کوئی وقت ہی نہ پاسکے یہ ہماری توجہ ہی نہ پاسکے یہ محرومی ہے یا نہیں اور یہ ناشکری ہے یا نہیں کہ اتنی پڑی عظیم شاد چیز دی گئی ہو ہم کہیں ہم تو اتنے مصروف ہیں کہ ہمارے لئے اس کتاب کو وقت ممکن نہیں نہ ہم اس کی تلاوت کر سکتے ہیں نہ ہم اس کو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں نہ ہم اس کے تجمے اور اس کی تکشیر جان سکتے ہیں اور نہ ہم اس پر عمل کرنے کے لئے کوئی تربیت پاسکتے ہیں ہم ان سالے چیزوں سے معذور ہیں اگر خدا نا صاحبنا ہمارا جواب یہ ہو تو ہماری محرومی میں ہماری بدبختی میں ہماری شقاوت میں کوئی شک رہ جائے گی تو یہ ناجر نشانوں کی بہت بڑی نعمت ہے موسیقی